ایک جانب تو پاکستان خواتین ٹیم ایشن گیمز کے التبا کی وجہ سے ایونٹ میں شریک نہیں ہوگی جس کی وجہ سے چین میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز بتائی جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب خواتین کرکٹ ٹیم نے شرلانکہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے کراچی کے حنیف خان ہائی پرفارمنس سینٹر میں بائیو سیکیور بابل سے آزاد ہو کر ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں گراؤنڈ میں موجود جیو نیوز کے نمائندے عطیق الرحمان سے عطیق پہلی مرتبہ بائیو سیکیور بابل کے بغیر خواتین ٹیم کا کیمپ باقاعدہ شروع ہو گیا ہے اور کتنے کھلاڑیوں نے یہاں رپورٹ کیے اور کون کون سے کھلاڑی اس میں شریک ہیں کیمپ میں جی یا یا سری لنگا کے خلاف ہوم سیریز اور اس کی تیاری کے لیے حریم محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں 26 ممکنہ کھلاڑیوں کے ترویدی کیمپ جو ہے وہ آج شروع ہو گیا ہے اور اس وقت بھی ٹریننگ سیشن جاری ہے اور چند قدم کے فاصلے پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گی پاکسن ومنز ٹیم کی کھلاڑی جو اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ دو سال کے طویل عرصے کے بعد پہلی سریز ہے جو بائیو سیکیور بابل کے بغیر ہو رہی ہے اور میڈیا اس وقت گرانڈ میں موجود ہے اور چند قدم کے فاصلے پر یہ خواتین ٹریننگ کر رہی ہیں تو نہ کوئی آئیسولیشن نہ بار بار کرونا ٹیسٹنگ کا عمل اور یہ ایک بائیو سیکیور بابل جو لائف تھی وہ ایک بہت مشکل لائف تھی اور یہ بائیو سیکیور بابل پاکسن کرکٹ بورڈ نے ہی بنایا تھا جب کرونا آئے تھے تو پاکسن کرکٹ بورڈ ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے کرونا کے اندر نہ صرف ملک کے اندر انٹرنیچل سریز کی بلکہ بیرونے ملک جا کر بھی جو ہے گرانڈ کو آباد رکھا اور جب کرونا کی کمی ہوئی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہی یہ اسٹیپ لیا کہ بائیو سیکیور بابل سے کھلاریوں کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے تو یہ پہلا موقع ہے کرونا میں کمی کے بعد کہ بائیو سیکیور بابل جو ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے کھلاری جو ہے وہ کرونا کی جو پابندیوں سے آزاد ہیں اور اب یہ کیمپ یہاں شروع ہو گیا ہے اٹھارہ مہی تک یہاں یہ کیمپ یہاں پر جاری رہے گا اور پاکستان ٹیم کی چار سینے کھلاری کپتان بسمہ معروف، آلیہ ریاز، ڈیانہ بیگ اور فاطمہ سانہ یہ دوائی میں انٹرنیچنل میچز کھیل رہی ہیں تو یہ اٹھارہ مہی کو ہی کیمپ جوائن کریں گی اور سیریز کے لیے دستیاب ہوں گی اور چوبیس مہی سے پاکستان اور سیر لنکہ کے درمیان وہ سیریز کا آغاز ہو جائے گا کراچی کے اندر